اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں کہ میں ہوں زنیر اشرف پیارے دوستو آج کل گرمیوں کا سیزن چل گیا ہے تو بیسکلی کافی علاقوں میں بارشیں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ میرے وڑا ابھی کیچڑ ہے ٹھیک ہے تو اس سیزن میں بکری کے بچے کی جو افضائش ہے وہ کافی مشکل ہو جاتی ہے اسی سلسلے پہ میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں میرے پاس الحمدللہ پانچ بچے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس بھی بکریوں نے ڈلیوری کی ہوئی ہے تو اس سیزن میں بکریوں کی جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپ مٹی سے بچانے کے لئے کہ وہ مٹی مت کھائیں انشاءاللہ ویڈیو میں میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا جس میں آپ پچاس روپے لگا کر یہ ایک دیسی نسکہ ہے آپ ایسی دوائی کریٹ بنا سکتے ہیں کہ وہ ہزاروں والے شربت یا ٹونکس پر بھی باری ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بنا کر اس میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں ٹوٹل ڈیٹیل دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ نے کیا احتیاط کرنے ہیں بکری کے بچوں کو اس سیزن میں پالنے کے لئے اب دیکھیں میں نے نا جو میرے پاس بکری کے بچے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے ابھی ان کو میں نے نا زیادہ دوب بھی نہیں دی اور زیادہ گرمی بھی نہیں دی جس کا دل کرتا ہے دوب میں بیٹھنے کو وہ دوب میں چل جاتا ہے باقی وہ چھاؤں میں بیٹھے ہیں دوسری چیز آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ وہ مٹی مت کھائیں ٹھیک ہے ان کو فلی زیادہ دودھ پھلائیں صبح کے ٹائم اور کوشش کریں کہ بکری کا بچہ مٹی مت کھائے اس سے بچانے کے لئے آپ ایسا کریں کسی پنجرے میں یا ٹوکرے میں نیچے کوئی کلین بغیرہ یا کوئی کپڑا بچھا دیں اس کے اوپر بچوں کو رکھ دیں سارا دن وہاں رہنے دیں سارا دن تو نہیں لیکن کچھ ٹائم ان کو پھرنے کے لئے چلنے پھرنے کے لئے بھی دیں تاکہ وہ اپنا ان کا جو ایک اندرونی سسٹم ہے وہ نورمل ہو جائے ٹھیک ہے پیٹھے دوستو میں آپ کو اب ایک طریقہ بتانے والا ہوں کہ جو میں بیسکلی میرے جو بکریوں کے بچی ہیں ابھی ان سب کی کنڈیشن کل رات تک تو بلکل ٹھیک تھے لیکن رات بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کی جو میں ان کے سردی وغیرہ لگی ہے حازمہ خراب ہے پوٹیوں وغیرہ کر رہے ہیں پیچس وغیرہ ہم ان کے کر رہے ہیں تو اس کے علاج کے لئے میں نے ایک اپنا طریقہ انٹروڈیوس کروایا انٹروڈیوس نہیں کروایا بلکہ جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا اور الحمدللہ میں اسے یوز کرتا ہوں ابھی بچے بلکل ایکٹیو ہیں لیکن نا ان کے آپ چیک کریں گے ان کے پیٹ وغیرہ ابھی فلی میں ان کے دوسرے بڑے ہوئے ہیں تو ان کے حازمے کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک دو بچے گا نا ہلکا ہلکا جسے نشہ ہوتا ہے وہ بخار ٹائپ ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لئے میں ایک ایسا سیرپ آج بنا کے آپ کو دکھاؤں گا صرف پچاس روپے آپ کا خرچہ آئے گا اور ہزار دو ہزار والی دعائیوں کو آپ انشاءاللہ بھول جائیں گے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو چلیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہ ٹونک بنانے کی طرف ٹھیک ہے آپ صرف پچاس روپے لگیں گے ایک چیز اور بتا دوں کہ ابھی کیونکہ کل بارش ہوئی ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں اپنا مہنے وارہ وغیرہ صاف تو کی ہے لیکن سینٹر میں نا یہ ایک دن کی بکریوں کا اتنا ہی گان مینکہ گند ہے صرف ایک دن کا تو ابھی میں اس کو اٹھانے والا ہوں لیکن میں نے کہا پہلے بچوں کو میں وہ دوائی دے دوں بعد میں اسے اٹھاؤں گا تو انشاءاللہ پہلے میں آپ کو دوائی کے بارے میں بتاتا ہوں بعد میں سارا کام کریں گے تو تو دوستو میں اب آپ کو نا جو میں نے آپ کو ایک فارمولا دیسی طریقہ بتانا تھا اس کی طرف آ گیا ہوں ٹھیک ہے بیسکلی میرا کوئی جو گھر ہے اتنا ویل مینکہ پکا یا اتنا اچھا نہیں ہے جتنا بھی یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اچھا بہر دوستو صرف پچاس روپے میں میں آپ کو یہ تیار کر کے اور بچوں کو دینے تک کا میں پروسس آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے ہمارے پاس لیں گے ہم دس روپے کا پودینہ اور بھائی آپ کو اٹھا کر بتائے گا کہ پودینہ کونسی چیز ہے اچھا جی یہ پودینہ ہے یہ دس روپے کا اگر آپ لیں گے تو آپ کو ایک گٹی ٹائپ ملے گا کافی زیادہ مل جائے گا آپ نے یوز اپنے مینکہ جتنے بچے آپ کے پاس ہوں گے آپ نے بچوں کے لحاظ سے آپ نے اسے استعمال کرنا ہے دوسرے نمبر پر جو چیز ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے جی دالچینی اب بھائی آپ کو دالچینی بھی اٹھا کر دکھائیں گے اور تھوڑا سا نزدیک کر دیں یہ مسالہ بگر ہے مینکہ جو ہم کھانا پکانے کی چیزوں میں استعمال کرتی ہیں اسے کہتے ہیں دالچینی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو ویڈیو تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا باہر لے جاتا ہوں پیارے دوستو میرے پاس میں نے پانی خود تیار کر لیا ہے میں لیٹ ہو گیا مجھے یاد نہیں آئے کہ میں نے ویڈیو بھی کرنی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دالچینی دس روپے کی لے لیں جتنے بچے ہیں اس لحاظ سے آپ نے تھوڑی سی کم ہم یہ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں خواب دس روپے کی مجھے جتنی آئی ہے نا وہ ساری کی ساری ایڈ کر دیں میں آپ کو بتاؤں گا پانی بھی کتنا ڈالنے ہیں اچھا جی دوسرے نمبر پر ہم نے تیسرے نمبر پر ہم نے یہ پدینہ لی ہے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر دالچینی تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے جی اس کا نام ہے ایتھنگ اناردانہ ٹھیک ہے اناردانے کا جو فائدہ ہے وہ یہ بچوں کے حازمیں وغیرہ کے لئے بیسٹ ہے ٹھیک ہے چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے جی سانف دس روپے کا سانف دس روپے کا اناردانہ پدینہ اینڈ ڈالچینی اب دس روپے کی میں نے لی ہے جی الائچی چھوٹی یا بڑی ٹھیک ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو میں نے میکس کی صرف پچاس روپے کا میرا فارمولا بنائے اب آپ کے پاس فرض کہ میرے پاس تو ہیں بیسٹکلی پانچ بکیئے کے بچے تو ان کے لئے میں نے یہ چیزیں ایڈ کی ہیں اب یہ مرد سمجھئے گا صرف اتنا اتنا میں نے ایڈ کیا ایڈ میں نے اور بھی کیا تھا وہ جس برتن میں میں نے بنایا میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں میں وہ برتن چیک کر رہا ہوں اب یہ گاؤں کا محول ہے تو مکھیاں وغیرہ کافی زیادہ ہیں اب یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو قریبا ایک مٹھی بار کے میں نے یہ سارا کچھ ڈالا تھا پدینہ وغیرہ اب میں یہ چیزیں آپ کو دوبارہ میں ان کے ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں بھئی ایسا ایسا ساری چیزیں ایڈ کر دو بیچی یہ دیکھیں یہ میں نے اس سے پانی نکالا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ چیزیں ہیں اپنے پانی کیونکہ میں تیار کر چکا ہوں اور یہ میرا ارک نکلے تو میرا یہ ارک نکلے میں نے تقریبا اب یہ ہاف کے جی کے نزدیک ہوگا پانی میں نے ایک کے جی کے قریب پانی اس میں ڈالا تھا ٹھیک ہے اب اس کو میں دوبارہ ڈال کے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں اور مکھیوں وغیرہ کی ذہمت آپ تھوڑی سی برداشت کیجئے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو دوبارہ اس پانی کو آگ پر رکھ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے چلیں بھئی سلینڈر پر لے چلتے ہیں اچھا پہرے دوستو میں بیسکلی یہ پہلے بنا چکا ہوں تو میں آپ کو صرف دوبارہ یہ طریقہ بتا رہوں کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے ٹوٹل اجزاء وغیرہ اس میں پانچ چیزیں میں نے ڈالی ہیں الائچی پدینہ دالچینی اور اس کے علاوہ مجھے بھی بھول گیا دالچینی تھی اور پدینہ تھا الائچی تھی اناردانہ تھا اور سونف تھا سونف کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو اگر بخار ہوگا تو اس سے کافی پرٹیکٹ کرے گا پدینہ انہیں گرمی سے بچائے گا تو ان کا حازمہ اس کو بہتر کرے گا اب میں اس کے نیچے آگ لگا دی ہے اس کو میں کم از کم ایک آف من کے آور کے ایک آدھے گھنٹے کے لئے گرم کروں گا اور ہلکی آنچ پر کرنا ہے جو ان کے اجزاء ہوتی ہیں وہ ضائع ہونے کے خدشات ہوتی ہیں تو اب میں خود میں تو تیار کر چکا ہوں تو آپ نے اسے آدھے گھنٹے کے لئے ایسے کرنا ہے اب میں اسے اتار لیتا ہوں اور اس کو ٹھنڈا کر پانی کو الگ کر کے جنرل کو دینے کا طریقہ بن چکی ہے اس کو ہم نے ایک الگ برطن میں نکال نکال کے بعد آپ پانچ دن تک سیو کر سکتے ہیں آرام سے پانچ دن سے زیادہ میں کہوں گا کہ آپ ٹرائی نہ کریں ٹھیک ہے صرف پانچ دن تک بہتر ہے اس کے بعد آپ دوبارہ نیا کریئیٹ کریں اور ہر دن آپ دے سکتے ہیں بچوں کو میں آپ دے کر بھی بتاؤں گا اور کتنا دی نہ یہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا پہلے میں اس کو اس برطن میں نکال لیتا ہوں آپ اس کو کسی بوٹل بغیرہ میں سیو بھی بھی سیو کر گا ٹھیک تو میں آپ کو یہ نکال دکھاتا ہوں بس کے لئے آپ کسی چھان یا پونی بغیرہ استعمال کر سکتے ہیں میں ویسے سیمپلی پینڈو طریقہ یوز کروں گا ہاتھ لگا کر مکھیاں کافی زیادہ ہیں کیونکہ یہ دہار کا رکھ ہے تو یہ آپ کو دیکھنے کو کافی ملیں گی لیکن تھوڑ سا میں بھی ہنڈل کر رہا ہوں آپ بھی کر لی ٹھیک ہے اب یہ ہمارا پانی تقریبا ہاپ کیجی کے قریب نکل آیا اور ہم نے ٹوٹل ایک کیجی پانی ڈال تھا آپ نے آدھا گھنٹر نے اسے کر نا بوائل زیادہ ہیٹ پر بھی نہیں کر نا اور کم ہیٹ پر بنی کر نا اس کا بالکل میں نچوڑ رہا ہوں اور یہ چیز جو بچ گئی ہے اب اس کا میں آپ کو استعمال بتاتا ہوں اس سے بسکل اگر آپ گرائنڈ کر لیں گے تو آپ بکریوں کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز گرائنڈ کر لیں اور جو بکری بڑی آپ کی آپ ان کو دیں ٹھیک ہے یہ ان کے لئے فائدہ مند ہو گا یہ بڑے جانور کو بھی دے سکتے ہیں چھوٹے کو بھی لیکن میں چھوٹوں کے لئے تیار کی ہے تو چلیں میں آپ کو بچوں کو دیکھ دیکھ دینا ہے کس چیز میں دیتا چلے چلتے پیارے بچے نہ تنگ کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے اس یوز کرنے کا جانور کے موں میں نہ زخم وغیرہ ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس کے متبادل بھی کوئی طریقہ ہے تو وہ آپ نے مجھے بتانا ٹھیک ہے تاکہ میں بھی اس کو یوز کر کے اپنے بچوں کو مینکے ایز لی شربت بغیر یا یہ نسکہ دے سکوں ٹھیک ہے تو میں نے جی پانچ سیسی میں نے پانی لے لیا دن میں دو یا تین دفعہ آرام سے دے دیتا ہوں کوئی مسئلہ بللو صاحب آرہے ہیں یہ آ چکے ہیں جی سب سے پہلے ان کی ہوگی جو بھی کہتے ہیں فیڈنگ بغیرہ یہ سرنج آپ نے لیے سمپلی اور ان کا موں کھولا آرام بڑے آرام آرام سے دینا ہے اگر جانور تنگ کرتا تو چھوڑ دیں اس کے موں میں نا جخم وغیرہ ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لے گیا بلکل اب اس کو میں ایک اور دوں گا اچھا اس نے صبح بلکل دودھ نہیں پیا تھا اور اب چیک کریں ٹھیک نا انشاءاللہ میں اب پورا دن تقریبا دو یا تیم دفعہ دونگا یہ جا کریں کچھ بچے تنگ بھی کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی یہ دیکھیں یہ ہو گیا کھل ہو گیا جی ایک اس اور دے رہا آپ صرف دو دو سرنجے دی جی گا میں ایک اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس کی صبح کنڈیشن کافی خراب تھی اس نے کچھ دودھ نہیں پیا تو میں اس کو اس لیے ایک اور دے رہا ہوں یہ ڈول اس نے نکال دیا چلے باقی سب بچوں کو میں خود دے لوں گا اور انشاءاللہ یہ طریقہ آپ استعمال کریں گرمی کے سیزن میں کیونکہ بچوں کا حازمہ وغیرہ کافی خراب ہو جاتا ہے ان کو بخار ہو جاتا ہے اس میں توٹل چیزیں ہیں سانف بھی ہے اور لائچی بھی بخار ہر چیز بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کے بچوں بچوں موٹے بھی ہوں گے اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوگی تو ویڈیو چلیں اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کرنے سبسکرائب بھی کر دی چینل انشاءاللہ اس قسم کے مزید دیسی ٹوٹ جو آپ کو مینکے دو کہتے ہیں نا کہ دوسری ولائیتی ہوتی ہیں میڈسن بغیرہ ان سے بہتر ہوں گے وہ انشاءاللہ میں آپ دکھاتا رہوں گا ٹھیک نا پچھلے ویڈیو انڈ کرتے ہیں اچھا میرے دوستو ایک چیز میں آپ کو بتانا بول گیا تھا دیکھیں بچے موشن بغیرہ اور یہ سرنج میں نے دیا پانچ سی کی ہے آپ ایک دفعہ دس سی دیں اگری دفعہ دس سی دیں دو یا ایک گھنٹے کے بعد جب شام کا وقت قریب آجائے تب آپ مت دیں ٹھیک ہے نا یہ